رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جانے والے صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں اپنے حبیب پاک سے ملکات کرتے ہیں فرمایا کہ آیا عبد الرحمن یہ رنگ تیسا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا اے اللہ کی رسول ہم نے رات نکاح کیا ہے کیا کیا ہے کیا ہے نے روایت ہائے ہائے اللہ کے رسول پر جان لٹا دینے والے صحابی رسول بھائی یہ آواز ٹھیک کرو بھائی صحابی رسول ہائے ہائے ہر وقت اللہ کی رسول پر جان کو فدا کر دینے والے قربان کر دینے والے وہ نکاح کر رہے ہیں اور نبی وقت کو بتا نہیں نبی وقت کو بتا نہیں ہم آج نکاح کرتے ہیں تو امریکہ تک دعوت پھیل جاتی ہے امریکہ تک کو خبر ہو جاتا ہے کہ آج فلا شخص نکاح کرنے والا ہے میرے محترم جرکو دوستو ٹھیک ہے نکاح کی تشہیر کر رہے ہیں لیکن یہ غلط رویہ جو غلط رسم و رواج ہم نے اپنے سماج میں پیدا کیا ہے میرے محترم جرکو دوستو اس کا خاتمہ کیجئے اس کو نکاح لیے اور پھر میرے محترم جرکو دوستو جب دعوت دینے کی باری آتی ہے اور رشتہ دار لوگ آتے ہیں وہ کیا لے کر آتے ہیں بولیے کیا لے کر آتے ہیں رشتہ دار لوگ تپڑا سوٹ لے کر آتے ہیں نا بولیے لے کر آتے ہیں نا یہ سوٹ لے کر آتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں اس کا نام لکھتے ہیں کیا دینے والا بھی اس پہ اپنا نام لکھتا ہے لینے والا بھی اس کو دھلک کر کے لکھتا ہے کہ فلہ صاحب نے دیا تھا دینے والے کے دل میں کیا ہے کہ ہم اپنا نام اس لیے لکھیں تاکہ ان کو پتا چلے گا کہ میں نے دیا ہے جب ہمارے یا نکاح ہوگا تو وہ واپس کرے گا اور پھر دینے والے کے ذن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو اس سے لیے ہیں وہ میرے اوپر کرزہ ہو گیا ہے جب ان کی یہاں کوئی تعاوت آئے گی تو ہم اس کا یہ کپرن لوٹا دیں گے دونوں کے ذن میں کیا ہے مدد ہے ایک دوسرے کی بولیے کیا ہے دونوں کے ذن میں کرزہ ہے اور جو شخص کرز چکانے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا میرے محترم در کو دوستو جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا جنت کی خشو میں ایسا نہیں ہوگی یہ نکاح کے باب میں ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ آپ ان کو کپڑا نہیں دیں گے تو جو اس کا نکاح نہیں ہوگا ارے ہوگا یا نہیں ہوگا میرے محترم در کو دوستو حضرت مولانا اشرف علی تانوی نمت اللہ علیہ نے دہیشتی صور میں لکھا ہے کہ نکاح کے بعد میں جو یہ لیندن ہوتا ہے یہ خلط رسم ہے اس کو اپنے سماس سے ہٹاؤ ہاں اگر آپ کو شوق ہے حدیعہ دینے کی آپ کو شوق ہے کہ ہم دیں گے حدیعہ بھائی کی مدد کر رہے ہیں تو اس نیت سے دو کہ اس نیت سے دو کہ ہم اسے واپس نہیں لیں گے اس نیت سے دو اور میرے محترم در کو دوستو جہاں ہمیں مدد کرنی چاہیے جہاں ہمیں دینی چاہیے وہاں ہم موٹے رہا کر لیتے ہیں اگر وہی بھائی جنہوں نے آج اپنی بیٹیے اپنے بیٹے کا نکاح کیا آپ دس بارہ سو کا کپڑا لیا کر دے دیئے اگر بچارہ شام میں ہسپیٹل چلا جاتا ہے تو ہم در سے دیکھنے کیلئے نہیں جاتے ہیں وہ تو ابھی ابھی بیٹی کا نکاح کر آیا ہے ابھی ابھی بیٹی کا نکاح کر آیا ہے ہارڈ اٹیک ہو گیا پولیو مار دیا یا کوئی آر بیماری نے ان پر حملہ کر دیا اگر میں ہسپیٹل جاؤں گا دیکھنے کے لیے ان کے پاس تو پیسہ ہے نہیں ہمیں پیسہ دینا ہوگا تو میرے محترم ذرکو دوستو یہاں مدد کی صورت ہے لیکن ہم لوگ مدد نہیں کرتے ناپ مو چڑھا لیتے ہیں ملقات تک کے لیے نہیں جاتے ہیں اللہ کی رسول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اب آپ کی صیرت کو دیکھیں کہ جب پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے سر پر کورا کڑکٹ ڈالا نہیں گیا پتہ لگایا کہ بڑھیا کہاں گئی پتہ چلا کہ بیمار ہے اللہ کی رسول عیادت کیلئے ان کے گھر گئے ان کے گھر گئے عیادت کے لیے مسلمانوں آج ہمارا بھائی ہسپیٹل میں طرف رہا ہوتا ہے اگر ہم بند لپاپے میں اس کا کچھ تعاون کرتے ہیں تو یہ ان کا تعاون ہوگا کم سے کم ایک پتہ گولی اور ٹابلک کا انتظام ہو جائے گا یہ آپ کی طرف سے مدد ہوگی میرے محترم جرکو دوستو یہاں ہمیں دینے کی ضرورت ہے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور جہاں نہ دینے کی ضرورت ہے ہم وہاں دے رہے ہیں دے رہے کی نہیں دے رہے ہیں اور پھر میرے محترم جرکو دوستو آخیر میں آپ حضرات سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مخیہ جی نے بتایا کہ کئی سال سے معاملہ اٹکا ہوا تھا آج ہم رخصتی کر آگر آئے ہیں اللہ آپ کی ابرمہ برکت عطا فرماوے بہت اچھا کام کیا آپ نے لیکن عموماً یہ سرپس صاحب مخیہ صاحب مخیہ صاحب عطا فرما Tonight